یہ وادی کشمیر ہے جنت کا نظارہ کشمیر گاٹی میں جب بھی اس طرح کی برباری دیکھنے کوئی ملتی ہے اس کے بعد پوری وادی کشمیر جنت میں تبدیل ہو جاتی ہے کیونکہ چاروں طرف برف کی سفیر چادر دکھائی دیتی ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ لگاتار برباری ہو رہی ہے اور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بائی فوٹ جا رہے ہیں کیونکہ یاتا یات لگاتار پروابط ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف برفی برف ہے اور آپ پیچھے اگر میرے کیمرمن ہٹ کر آپ کو دکھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں جو ہیں بڑی مشکل سے چل پا رہی ہیں سلکوں پر چاہے وہ راشتر راجمرگ ہو یا اندرونی علاقے ہو اسی طرح کی استتی تمام جگہوں پر بنی ہوئی ہے کیونکہ برباری ہوتے ہی یاتا یات سب سے پہلے پروابط ہوتا ہے اور یاتا یات کے ساتھ بجلی پانی بھی لگاتار تھپ ہو جاتا ہے اور اسی طرح کی استتی کشمیر گاٹی میں بھی بنی ہوئی ہے مشکل سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پا رہے ہیں جمہو شنگر راشتر راجمرگ کی بات کریں وہ بھی اسی طرح لگاتار پر رہا ہوتا ہے بانڈی پورا گریز روڈ بھی لگاتار بند ہے مغل روڈ بند ہے اسی طرح لیسٹرنگر روڈ بھی بند ہے کئی جگہ اوپر پسیاں گر رہی ہیں کئی جگہ اوپر فسلم ہے مڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے یعنی جو ویدر سچویشن ہے وہ جمہو کشمیر میں کل ملاکل ابھی گمبیر ہے اور آنے والے اگلے کئی گھنٹوں تک اسی طرح کی استتی بنی رہے گی شنگر میں کشمیر گاٹی کے الگ الگ حصوں میں یہی موسم بھباگ کا بھی انمان ہے فیلال سنو کلیرنس جو مین سڑکے ہیں وہاں پر پشاہ سے نے شروع کی ہے تاکہ یادہ آپ کو کسی حد تک انٹرنل جو سڑکے ہیں وہاں پر کھولا جائے تاکہ اینرزنسی سروس بحال ہو پائے اسی طرح بزلیاں جہاں کئی علاقوں میں ٹھاپ ہیں وہاں پر بھی پی ڈی ڈی کے ملازمی لگاتار اب کام کرنا شروع کی ہیں تاکہ بزلی کو بحال کیا جائے اسی طرح پانی کی بھی لگاتار دکھتے ہیں لوگوں کو اور فیلال کوشش یہ ہے کہ اگلے کئی گھنٹوں تک لوگوں کو گھنٹوں تک کی سیمت رکھا جائے اور اسی طرح کی لگاتار پشاسن کی طرف سے بھی جانکاری دی جاری ہے اور ایوالنچ وارننگ کئی علاقوں میں خاص طرح پر نورت کشمیر کی کھوپوڑا اور ٹنگڈار اور مسئل کی بات کریں یا جنگوں کے انہی علاقوں کی بات کریں جس میں سب سے پہلے بانحال جو سب سے زیادہ پراباویت ہوا ہے اور راشترین راج مرگوزی کی چلتے بند ہوا ہے تو فیلال ایوالنچ وارننگ بھی کئی جگو پر جاری کر دی گئی ہے اگلے کئی گنٹوں تک اسی طرح بندہ باری ہوگی اور جمع کشمیر میں دوسری طرف سیلانی اس حسین نظارے کا اس بندہ باری کا لطف اٹھا رہے ہیں گلمگ پہلگام اور ڈلجیل جیسی حسین علاقوں میں لیکن اسطانے لوگوں کے لیے اتنی ہی مشکل لگاتار بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہے کہنا پہنس سید مرسا کی ساتھ ارفان کلیشی ٹی وی نائن رات ورش سید مرسا کی ساتھ